یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو اہلہ حضرت ہی مسئلہ کے اہل سنت ہے یہ تو سب کو معلوم ہے کہ یہ کوئی جدا گانا مسئلہ نہیں ہے کہ مسئلہ کے اہل سنت کوئی ڈیفرنٹ چیز ہو مسئلہ کے آلہ حضرت کوئی ڈیفرنٹ چیز ہو اب رہا یہ کہ مسئلہ کے اہل سنت کہنا چاہیے یا مسئلہ کے آلہ حضرت کہنا چاہیے تو کیوں کہ یہاں برے سگیر میں خاص طور سے ہندو پاک کے اندر آلہ حضرت عظیم البرکت کی شخصیت اردو زبان کے اندر یعنی اردو زبان والوں کے درمیان میں جو ان کی شخصیت جو ان کا عشق اور محبت پائے جاتا ہے جو ان کی واقفیت پائے جاتی ہے وہ غالباً دوسرے ممالک کے اندر اس درجے کے نہیں ہیں اس درجے سے میری مراد یہ ہے کہ لوگ اتنا واقف نہیں ہیں ویدیشوں کے اندر اگر کوئی مسلم یا اہل سنت کے رہتے ہیں تو جس طرح سے ہم اگر یہاں رہتے ہیں تو ہم بھی بہت سارے بغداد کے اندر رہنے والے اللہ تعالیٰ کے ایسے ولی ہیں جن کے نام سے ان کی شخصیت سے واقف نہیں یا پھر صرف نام سے واقف ہے لیکن ان کی بہت سارے معاملات سے واقف نہیں ان کی علم حیثیت سے بھی ہم لوگ واقف نہیں تو جو ہمارے درمیان میں ہوتے ہیں تو ہم ان سے زیادہ واقف ہوتے ہیں تو ایسے ہی ہندو پاک کے اندر تو مسئلہ کے آلہ حضرت کیونکہ آلہ حضرت کی شخصیت دنیا بھر کے اندر جانی مانی شخصیت ہی ہے خاص طور سے اردو زبان والوں کے درمیان تو اس لئے مسئلہ کے اہلِ مسئلہ کے آلہ حضرت یہاں پر جو ہے وہ مشہور اور معروف ہے جس سے مراد مسئلہ کے اہلِ سنت ہی کہا جاتا ہے اب یہ کہ جہاں پر عرف مسئلہ کے آلہ حضرت کا ہو اور یہ عرف عام اور خاص دونوں کے لئے ہو تو ایسے میں اس کے اندر نئی چیز لے کر آنا یہ مناسب نہیں ہے یعنی یہ عوام کو ایک طریقے سے کشم کشمے ڈالنے والی بات ہے اگرچہ یہ کوئی بڑا کرے یا چھوٹا کرے معاملہ وہ نہیں ہے لیکن اصل یہ ہے کہ عوام کو کشم کشمے ڈالنے والی بات ہے تو جہاں مسئلہ کے آلہ حضرت کہا جاتا ہو اور علماء نے مسئلہ کے آلہ حضرت کا نام دیا ہو اور اس سے مراد بھی مسئلہ کے اہلِ سنت ہو تو پھر یہاں ضرورت نہیں کہ کوئی مسئلہ کے اہلِ سنت کو وہ الگ سے دفائن کرے اور پھر اس کی الگ تشریح کر کے لوگوں میں بیان کریں کہ مسئلہ کے اہلِ سنت کا یہ مطلب ہے اور آلہ حضرت کا یہ مطلب ہے جبکہ مسئلہ کے آلہ حضرت کا مطلب اہلِ سنت و جماعت وہی مسئلہ ہن tempi مسئلہ کے مسئلہ کے اہلِ سنت ہی کا مسئلہ کے اب لوگوں کے اندر یہ اشکال ہوتا ہے کہ مسئلہ کے اہلِ سنت کہا تو کیا حرج ہیں تو اصل میں جس وقت مسئلہ کے آلہ حضرت علماء نے نام دیا ہوگا تو انہوں نے بھی یہ سوچا ہوگا کہ مسئلہ کے اہل سنت کہنے میں حرج نہیں ہے تو کیا ضرورت پڑی تھی کہ مسئلہ کے عالی حضرت کہا گیا تو اس کے لئے ضرورت یہ تھی کہ آج کل جو ہے دیوبندی حضرات بھی مسئلہ کے اہل سنت اپنا آپ کو بتاتے ہیں آپ قاسمی جیسے منافق سے پوچھیں گے اگر ایم قاسمی جیسے منافق سے کہ وہ کس مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہے تو وہ اپنا آپ کو اہل سنت کہے گا اور کئی ویڈیو میں اہل سنت مسئلہ کے اہل سنت یا پھر سنی اہل سنت و جماعت کا کہے گا تو ایسے میں جو لوگ زیادہ ڈیپلی نولیج نہیں رکھتے مسئلہ کے بارے میں اقائد کے بارے میں تو ان کو کسی کا یہ سن کر سمجھ لینا کہ یہ اہل سنت بولتا ہے سنی بولتا ہے تو شاید یہ اپنا بندہ ہوگا دھوکہ ہوگا اسی دھوکے کو دور کرتے ہوئے علماء نے اس کو مسئلہ کے عالی حضرت ڈیفائن کیا کہ بد مذہب اگر اپنا آپ کو مسئلہ کے اہل سنت کے بھی دے گا تو اس کے باوجود بھی وہ اپنا آپ کو مسئلہ کے عالی حضرت والا نہیں کہہ سکتا تو یہ ایک طریقے سے سنیت کو باقی پہتر جہنمیوں سے محفوظ رکھنے کے لئے علماء نے جو قدم اٹھایا ہے ظاہر ہے وہ علم و حکمت جاننے والے تھے تو ان کا یہ فیصلہ بالکل عوام کو سر آنکھوں پر رکھنا چاہیے خاص کو بھی اور عام کو بھی کہ جو اقابر نے جو بڑوں نے فیصلہ لیا ہے کہ مسئلہ کے عالی حضرت ہونا چاہیے یا اس کو کہا جائے اس کو عام کیا اس کو رائج کیا تو وہی ہونا چاہیے لہٰذا مسئلہ کے اہل سنت پر زور دینا لوگوں کے اندر مسئلہ کے عالی حضرت کے بدلے مسئلہ کے اہل سنت کا نعرہ رائج کر دینا یہ ایک طریقے سے عرف کے خلاف جانے والی بات ہے اور عرف کے خلاف جانا بعض اوقات عوام کے اندر فتنے کا بائز بن جاتا ہے شرعی مسائل کے اندر تو لہٰذا مسئلہ کے عالی حضرت مسئلہ کے اہل سنت ہی ہے اس کو کوئی الگ سے ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اس کو مسئلہ کے عالی حضرت کہا جائے ہاں البتہ اتنا ضرور ہے کہ جہاں پر عرف میں مسئلہ کے اہل سنت ہی کہا جاتا ہو جیسا میں نے شروع میں کہا کہ اگر کہیں پہ عالی حضرت کی ذات سے سوائے نام کے زیادہ واقفیت نہیں ہے اور لوگ یوروپ یا دوسرے ممالک ودیش کے اندر کہ جو اردو زبان سے واقف نہیں ہے وہ اپنا آپ کو اہل سنت کہتے ہیں تو اس میں اگر وہ مسئلہ کے اہل سنت یا صرف اہل سنت کہیں تو وہاں پر چل جائے گا کیونکہ ان کے عرف میں اہل سنت کا مطلب صحیح العقیدہ سنی ہے اور یہاں ہمارے ہندو پاک کے اندر اہل سنت کا مطلب صحیح العقیدہ سنی کے ساتھ بریلوی والا سنی ہے تو کیونکہ یہاں پہ نسبت خاص ہے لوگوں کو دھوکے سے بچانے کے لیے حالانکہ کوئی یہ بریلویت فرقہ نہیں ہے لیکن لوگوں کے اندر غلط فہمی دور کرنے کے لیے کہ اہل سنت یہاں پر بد مذہب بھی کہنے لگے اپنا آپ کو مسئلہ کے اہل سنت بھی کہنے لگے تو اسی لیے مسئلہ کے امام آزم بھی کہنے لگے تو امام آزم بھی دیوبندی کہتے ہیں اہل سنت بھی دیوبندی کہتے ہیں تو ایسے میں ضرورت ہے کہ مسئلہ کے آلہ حضرت جو ہے وہ الگ سے ڈیفائن کیا جائے تاکہ اہل سنت صحیح عقیدہ یعنی خوش عقیدہ مسلمان جو ہیں وہ اپنا آپ کو مسئلہ کے آلہ حضرت کہہ کر دوسروں سے ممتاز گھر سکے کہ ہم اس مسئلہ کے اہل سنت پہ ہیں جو واقعی میں حق ہے اور جو نام لیتے ہیں صرف مسئلہ کے اہل سنت وہ باطل ہے یعنی دیوبندیت کی طرف میری مراد ہے کہ اگرچہ وہ بھی اہل سنت کیتے ہیں تو اس لیے اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے مسئلہ کے اہل سنت کی مسئلہ کے اہل سنت آلہ حضرت رائج ہے ہندو پاک میں خصوصاً وہ رائج رہنا چاہیے اور مسئلہ کے آلہ حضرت ہی ناروں میں استعمال کرنا چاہیے اب بعض لوگ جو ہے وہ یہ تو ابھی معاملہ حاشمی میاں صاحب کا آیا ہے سامنے اس سے پہلے سے بھی بعض لوگ بہت سارے سور دیتے ہیں مسئلہ کے آلہ حضرت کہنے میں کیونکہ ان کے بڑے ہیں ان کے پیر و مرشید اس بات کی ترغیب دلاتے ہیں کہ مسئلہ کے آلہ حضرت نہیں ہونا چاہیے اہل سنت ہونا چاہیے اہل سنت ہونا چاہیے تو جنہوں نے اہل سنت سے آلہ حضرت کہا یعنی ان کو بھی معلوم تھا کہ اہل سنت ہونا چاہیے لیکن پھر بھی انہوں نے اس کو آلہ حضرت کہا تو کچھ تو علم و حکمت ہوگی ہی ان بڑوں کی ان اقابروں کی ان علماء کی بھی کہ جنہوں نے اہل سنت سے آلہ حضرت کہا ایسا تو نہیں ہے کہ آج کے علماء یا آج کے پیر اتنے قابل ہو گئے کہ وہ پہلے اقابر اور پیروں سے زیادہ اقل مند ہو گئے کہ ان کو نہیں معلومتا کہ اہل سنت ہے تو آل حضرت کیوں کرا جا رہا ہے تو جیسا دور ہوتا ہے جیسا فتنہ ہوتا ہے علماء کا کام ہوتا ہے ہر دور میں مسلمانوں کو فتنے سے محفوظ کرنا تو مسئلہ کے آل حضرت کا نام جو دیا گیا ہے وہ آپ لوگوں کو یعنی سنی مسلمانوں کو فتنے سے بچانے کیلئے دیا گیا ہے لہٰذا واپس اہل سنت اہل سنت کا لوگوں کے اندر رائج کرنے کی کوشش کرنا جبکہ مسئلہ کے آل حضرت ہی رائج ہے تو یہ واپس ایک نیا فتنہ جو ہے وہ کھڑا کرنے والی بات ہے باقی کسی کا ذاتی معاملہ ہو کہ وہ مسئلہ کے اہل سنت کہنا چاہے کہہ سکتا اگر اس کو آل حضرت سے کوئی معاملہ پرسنل ہے اور وہ نہیں ان کو نام لینے چاہتا تو ایک الگ بات ہے لیکن جب ہم مسئلہ کے آل حضرت کہتے ہیں تو ہم یقیناً مسئلہ کے اہل سنت ہی کہہ رہے ہوتے ہیں یعنی مسئلہ کے آل حضرت کہنا مسئلہ کے اہل سنت کہنا دونوں بلکل یقصہ ہیں اور کہنا چاہیے مسئلہ کے آل حضرت ہی کہنا چاہیے فلال مسئلہ کے اہل سنت وہاں چل جائے گا کہ جو پوری اہل سنت کی محفل ہو اور وہاں پر سارے سننیوں کسی کو شک شبے کی گنجائش نہ ہو کہ یہ شخص آل حضرت سے بغض رکھتا اور وہاں اگر کوئی نعروں میں مسئلہ کے اہل سنت نعرہ لگا بھی دے تو حرج نہیں ہے لیکن خاص اس نعرے کی ترغیب دلا کے آل حضرت کے نعرے کو اس کا رد کرنا یا اس کو کہنے سے منع کرنا یا یہ ترغیب دینا کہ یہ مت کہو یہ کہو تو گویا یہ اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ آل حضرت سے بغض کی طرف لوگوں میں اشارہ اور بدگمانی پیدا کرے گا کہ وہی شخص آل حضرت کا نام لینے سے بغض رکھتا ہے اس لئے مسئلہ کے آل حضرت ہی ہے مسئلہ کے آل حضرت انشاءاللہ وہ جاری بھی رہے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب اپنی مسجد مدرسوں اور دینی تنظیم کو آن لائن لائیں ڈومین نیم اور ویب ہوسٹنگ خریدیں قادری ہوسٹنگ ڈاٹ کام سے اور پائیں خاص آفر کے ساتھ سب سے سستی اس اس ڈی ویب ہوسٹنگ اپنی ویب سائٹ اور ڈومین کو بھی ٹرانسفر کریں قادری ہوسٹنگ پر کب سے اپنی خطاوں کا شمار آجائے گا